پہنچ کے آنسوں زینب دیکھیں دیکھتی کیا ہے اس کا بابا باب کے سینے پر سر رکھ کے بلگ بلگ کے طلب تڑپ کے ایسا روئی 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 نہ بھرو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو میں کہہ زینب نہ رو بابا میں اچڑ گئی بابا میں کہہ زینب نہ رو بابا میں اچڑ گئی بابا ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو ماشاءاللہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہمیرے جگر کے ٹکڑے نہ رو آخر میں عزاداری کی تاریخ کی سب سے بڑی چیز دیکھنا ہوں موسیقی 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 انشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت اچھے سنگتیوں کہ آپ مردانہ انداز میں مردانہ انداز میں ماتم اور نوحہ پڑھنے کا آدھی ہوں اسی دلیری کے ساتھ کہ اگر نوحہ پڑھنا ہے میرے ساتھ تو یہ سوچ کے آنا کہ اگر اس میں موت آگئی تو آگئی یہ ڈھیلے پھیلے بن سے بات نہیں چلتی ہے میں نے پھر کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی سنگت نہیں بنی بحق محمد والے محمد دنیا میں کوئی ایسی سنگت نہیں بنی جس کو ندیم سرور ماتم نہ کر سکے یہ نہیں کہ صرف پنجابی پڑھ لیا یہ نہیں کہ اردو پڑھ لیا کرو عربی ماتم کرو فارسی ماتم چودہ لینگویجز میں انشاءاللہ نحاقہ نہیں کروں گا یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے میں سلام کرتا ہوں آپ کی محبت پر کہ حیدر آباد میں نے واحد جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر میں عربی انداز کا میں نے دیکھا ہے ایرانی انداز کا پنجابی انداز کا ہر انداز کا ماتم کو آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں اب وہ تاریخی کلام جو شام غریبہ کا کلام ہے جس کے لیے میں نے اس کا انتظام کیا تھا کہ شام غریبہ نارو زینب بس یہ دو مصروں پر میرے ساتھ ماتم کرنا میرا بیٹا میرا جان میرا بادہ رہا محرم میں کبھی ندیم سرور کو حیدر آباد بلاؤ انشاءاللہ پھر جس طرح مردان انداز میں نحوخانی ہوتی ہے پھر اسی انداز میں نحوخانی کر کے دکھائیں گے کیونکہ میں نے آپ کا یہ مردانہ اور بہترین حسینی ماتم دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ